ناظر ملک کے گزشتہ نو مہینے تاریخ میں سنہری حروفوں سے لکھے جائیں گے کیونکہ پچھلے پچھتر سالوں کی سیاسی تاریخ میں پاکستان کو عمران خان جیسا ندر لیڈر نصیب نہیں ہوا اب ملکی عدالتیں بھی کپتان کی گرویدہ ہوتی جا رہی ہیں اور دھوکے سے اقتدار ہتیانے والے اتحادی ٹولے کو دبوچنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور یہ اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ عام انتخابات کے لیے سپریم کورٹ اب خود میدان میں کود پڑی ہے صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ ساتھ اب عدلیہ بھی پی ڈی ایم کو سبق سکھانے اور ان کے کیے گے غلط فیصلوں کو درست کرنے کا تحیہ کر لیا ہے ویڈیو میں یہ سوالات اٹھائے جائیں گے کہ لاہور آئی کورٹ اور سپریم کورٹ نے عام انتخابات کے حوالے سے شہباز سرکار کو کیا ڈیڈ لائن دے دی ہے کیا اب ملکی عدالتیں الیکشن کروائیں گی پی ٹی ای کے اسطیفے موتل ہونے کے بعد کیا اب وزیعظم کے خلال طریقے عدم اعتماد آئے گی کیا نواز شریف عام انتخابات سے پہلے پاکستان آسکیں گے ویڈیو میں آگے چل کر ان سارے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ کپتان نے ایمپورٹڈ حکومت کی جڑے ہلا دی نون لیگ بڑی مشکل میں پھنس گئی نواز شریف کے خفیہ بیچ کے بھی ناکام گیم خان کے ہاتھ میں آگئی ایمپورٹڈ حکومت سے نجات کا پورا پلین بتا دیا خان کا ہنگامی ایکشن حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی رجیم چین سرکار کی آخری سانسے شروع اسلام آباد کس کے کنٹرول میں خان سے حکومت کیوں ڈر رہی ہے تیل کا خیص انکشافات سامنے آگئے ناظرین نئی انتخابات سے راہ فرار اختیار کرنا شہبہ سرکار کو مہنگا پڑ گیا ہے پی ڈیم اقتدار میں آ کر یہ بھول گئی تھی کہ وہ ملکی اداروں کو تو یرگمال بنا کر اپنی مرضی کے فیصلے صرف ایک حد تک لے سکتی ہے لیکن جی حضوری پر مجبور نہیں کر سکتی صدر مملکت آرف الوی نے تو الیکشن کمیشن کو آڑے ہاتھوں لے ہی لیا اور خبردار کر دیا ہے کہ اگر عام انتخابات کا اعلان نہ کیا گیا تو وہ خود تاریخ کا اعلان کر دیں گے جبکہ دوسری جنب لاہور آئی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی شہبہ سرکار کو ورننگ دے دی ہے لیکن یہاں غور طلب سوالات یہ ہیں کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کے حوالے سے امپورٹڈ سرکار کو کیا ڈیڈ لائن دی ہے کہ الیکشن کمیشن عدلیہ کے دباؤ سے الیکشن کی تاریخ دے گی کیا اسٹیبشمنٹ نے پی ڈی ایم سے جان چھڑانے کا فیصلہ کا لیا ہے کیا صدر عارف علوی چھوٹے میاں کے خلاف کوئی بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں تہلکہ خیص خبروں نے پاکستان سیاست میں بہران کو مزید سنگین کر دیا الیکشن سے فرار ہونے کی کوشش حکومت اور الیکشن کمیشن بے نقاب عمران خان نے پول کھول دی پی ٹی آئی کے نئے حکمت عملی تیار فیصلہ ہو گیا ملک میں اگلے دس دن نہائیت اہم ترین قرار ملکی سیاسی حالات میں بڑا بریک تھرو چیف الیکشن کمیشن نے اپنے پیروں پر کلہاری مار لی نظر ملکی سیاسی تاریخ کا اگر متعلیہ کیا جائے تو ماضی قریب میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے متعدد رہنماؤں کو توہینی عدالت قانون کے تحت سزائیں سنائی گئی ہیں عمران خان کے سیاسی مخالفین کا اسرار ہے کہ انہیں بھی اسی طرح نا اہل قرار دیا جائے جیسا کہ ماضی میں دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کو توہینی عدالت کے مقدمات میں نا اہل قرار دیا گیا خیر مدے کی بات پر آتے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے عام انتخابات کے حوالے سے پی ڈی ایم سرکار کو کیا حکم نامت صادر کیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے تنتالیس پی ٹی اراکینی اسمبلی کو ایوان میں نہ آنے دینے کا فیصلہ کر لیا ریپورٹ کے مطابق ذائع قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول نہیں ہوا خبروں میں سنا ہے کہ عدالت آلیہ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ موطل کیا اسپیکر قومی اسمبلی کا فیصلہ تاحل اپنی جگہ موجود ہے ذرائع قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا مزید کہنا ہے کہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ اس معاملے پر اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کر رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابقہ فیصلوں کی روشنی میں حکمت عملی بنائی جائے گی گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی اے کے تینٹالیس عراقین قومی اسمبلی کے اسمبلی منظور کرنے کا حکم موطل کیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے طریقہ انصاف کے تینٹالیس عراقین قومی اسمبلی کے اسمبلی منظور کرنے سے متعلق درخواست پر سامات ہوئی جسس شاہد کریم درخواست پر سامات کی لاہور ہائی کورٹ نے طریقہ انصاف کے تنٹالیس ایمینیس کے اسطیفے منظور کرنے کا حکم محتل کر دیا عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریکن کو نوٹس جاری کر دیے اور تنٹالیس حلقوں میں زمنی الیکشن تا حکم ثانی روک دیا تھا ناظرین ادھر ملک کی عدلیہ نے خان صاحب کو کلین چٹ دے کر ثابت کر دیا کہ پی ڈی ایم جتنی مرضی تاگدو کر لی وہ کبھی بھی خان صاحب کو عوام کے دلوں سے نکال نہیں پائیں گے عوام تو عوام عالی عدالتیں بھی شہباز حکمت کو آئینہ دکھانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑ رہی اطلاعات ہیں کہ گورنر پنجاب بلیگو رحمان نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہ کرنے کے اخلاف درخواست پر لاہورائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا گورنر کی جنب سے جمع کروائے کے جواب میں کہا گیا کہ وزی اللہ کے ایڈوائز پر اسمبلی تحلیل نہیں کی تو الیکشن کی تاریخ دینا گورنر کے ذمہ داری نہیں جب گورنر اسمبلی تعلیل کرے تو الیکشن کی تاریخ دینا اس کی آئینی ذمہ داری ہے گورنر کی جنب سے الیکشن کے مشن کے اختیار میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی جواب میں کہا گیا کہ درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہے گورنر آئین اور قانون کے مطابق فرائز انجام دے رہے ہیں ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے نوے روز میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق صوبہ پنجاب اور خیبر پختنقہ میں انتخابات کی نقاد کے معاملے پر اسلام آباد ہائی کورٹ بار اسوسیشن نے الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہائی کورٹ بار اسوسیشن نے درخواست میں صدا کی سپریم کورٹ گورنر اور الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ کا اعلان کا حکم دے درخواست میں پنجاب اور کے پی کے گورنر اور الیکشن کمیشن کو فریق بنایا گیا یہاں واضح ہے کہ گزشتہ روز صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے دو صبحوں میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان کے لیے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو خط پی لکھا ناظرین خان صاحب کی سیاس حکمت امنیوں کا ریزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے جس میں صرف خان صاحب کی جیت ہی نظر آ رہی ہے اطلاعات ہیں کہ چیف جسس پاکستان عمرتہ بندیال کے سر ابراہیم سپریم کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے نیب ترامیم کے اخلاف عمران خان کے درخواست پر سامات کی چیف جسس پاکستان جسس عمرتہ بندیال نے ریمارکس دیئے کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے یعنی کہ صاف اور شفاف انتقابہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کروائے جائیں تب ہی عوام کے جو اس وقت ملک کے مسائل ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں وفاق کے وکیل مقدوم علی خان نے اپنے درائل میں کہا کہ عدالت آرٹیکل اکسو چراسی کی شک تری پر محتاط رہیں عدالت کس شک کے استعمال کا اختیار عوامی معاملات میں ہوتا ہے عدالت کسی بھی درخواست پر قانون سازی قلدم قرار دے گی تو میار گر جائے گا چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ موجودہ کیس کے حقائق مختلف ہیں درخواست گزار عمران خان کوئی عام شہری نہیں ہے ملک کی سب سے بڑی سیسے جماعت کے اثر براہ نے نیب ترامیم چیلنج کی ہیں جسس عمرتہ بندیاء نے ریمارکس دیئے کہ ملک میں شدید سیاسی تناؤں اور بہران ہیں پی ٹی اے نے پہلے پارلیمنٹ چھوڑنے کے حکمت عملی اپنائی پی ٹی اے نے پتا نہیں کیوں پھر پارلیمنٹ میں واپس آنے کا بھی فیصلہ کر لیا سماعت قدران چیف جسس نے ملک میں عامی تخابات کا تذکرہ بھی کیا انہوں نے ریمارکس دیئے کہ ملک میں تمام مسائل کا حل عوام کے فیصلے سے ہی ممکن ہے موجودہ حکومت کے قیام کو آٹھ ماہ ہو چکے ہیں موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والے قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے ایک موقع پر چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ عدالت قانون سازی میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی عدالت نے کوئی از خود نوٹس نہیں لیا بلکہ نیب ترمیم کے اخلاف درخواست آئی ہے جسس عمرتہ بنجال ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں عمران خان کا حق کے دعویٰ ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ نہیں بنتا اب عمران خان اسمبلی میں نہیں ہے نیب ترمیم جیسی قانون سازی متنازع ہو رہی ہے اس حوالے سے پی ٹی رہنمہ فواد چودی کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی وزیعظم شہباز شریف کا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنمہ فواد چودی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیعظم شہباز شریف کا اعتماد کا ووٹ لینے کا کہے گی طریقہ دم اعتماد کا امکان موجود ہے موجودہ حکومت کو 172 ارکان کے حماعت حاصل نہیں نیجی ٹی وی چینل کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور آئی کورٹ نے اہم فیصلہ دیا ہے نئی اپوزیشن لیڈر کے لیے پروسس شروع کرنا چاہیے انفرادی طور پر ہمارے میمبران سے رابطے جاری ہیں فواد چودی کا کہنا تھا کہ پی ٹی ای سیبیشمنٹ سے رابطے بحال کرنا چاہتی ہے صدر مملکات کا اس حوالے سے اہم کردار ہے اگر امنان خان کو نہ اہل کیا جاتا ہے تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا انہوں نے کہا کہ لوگوں پر جالی مقدمات بنانا اچھی دیوائت نہیں سیاسی کلچر کو تباہ کیا جارہا این کے مطابق الیکشن نہ کروانے والوں پر آرٹیکل سکس لگ سکتا ہے رہن صرف مریم نواز اور نونلی کے دیگر رہنمہ ہی نہیں بلکہ پیپرز پارٹیز سمیں دیگر اتحادی جماعتوں کے رہنمہ بھی کئی بار امران خان کے نئی الیکشن کے مطالبے پر کہتے تھے کہ وہ پہلے اپنی صبحی حکومتیں توڑیں تو کومی سمبی توڑ کر نئی الیکشن کروا دے گئے امران خان کا یہ ماسل سٹوک بھی حکومت کے لئے امتحان بن گیا امران خان نے ایک پر ایک سیاسی چال چلتو ہے ترب کا پتہ بھی پھینک دیا اگر اس پر سنجیدہ مذاکرات کے بجائے وفاقی حکومت بہران سے نمٹنے کے لئے بندوست کرتی ہے تو یہ عارضی ہی ثابت ہوں گے ملک پہلی معاشی بدحالی کا شکار اور ماہرین معاشیت کے مطابق ڈیفال کی دہلیز پر کھڑا ہے ایسے میں سیاسی بہران سے نمٹنے اور اپنے چند ماہ کے باقی اقتدار کو برقرار رکھنے کے لئے کوئی بھی عارضی اقدام سیاسی تناؤں کو مزید ہوا دینے کو بہران کے شولوں کو مزید بھڑکا سکتا ہے تمام سیاسی جماعتیں اور سیکھولڈر ذاتی مفادات کو بالائے تاک رکھ کر وہ فیصلے کریں کہ جس سے ملک میں جاری حیجانی کیفیت کا خاتمہ ہو معاشیت سے کام آئے اور غریب عوام کی زندگی بہتر ہو سکے اس کے لئے چند ماہ قبل سہی نئی الیکشن کا اعلان کر دینے میں کوئی مزائقہ نہیں تاکہ نئی منتخب حکومت پورے اعتماد سے ملک و قوم کی بہتری کے لئے فیصلے کر سکے